بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق علی رسولِ نبیل کریم الامین تمام سامین حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغفرہ اولا تمام سامین و حرحاظرین کو اور کمان ٹی وی کے چاہنے والوں کو دیکھنے والوں کو دل سے جشنِ ازادی مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی اس دن کی برکت سے ہمیں حقیقی ازادی کی توفیق فرمائیں جشنِ ازادی یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا ایک احسانِ عظیم اللہ کا فضلِ عظیم کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت وطن اطاف فرمائے جام ازادانہ طور پر اپنی اسلامی تہذیب اسلامی کلچر اسلامی رسومات کو بحثاً خوبی خوبصورت انداد میں ادا کر سکتے ہیں دیکھیں ایک روایت آپ کے سامنے نکل کرنا چاہتا ہوں اسلام کسی بھی مذہب کسی بھی قوم سے کوئی بھی چیز ادھار لینا مستعار لینا یا اس کو دین میں شامل کرنے کو پسند نہیں فرماتا ہے جس طرح انسان ہمیت کے مترادف ہوتے ہیں غیرت کے مترادف نہیں ہم ہمیت والے ہیں غیرت اسی طریقے سے اسلام ایک الگ اپنی غیرت رکھتا ہے اس کی ایک الگ اپنی ہمیت ہے وہ دوسرے مذاہب دوسری قوموں کے معاملات کوئی بھی چھوٹے تھے بھی وہ اپنے دین کے اندر شامل کرنا جیسے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اہلِ یہود بغیر ٹوپی کے دستار بانتے ہیں یعنی پگڑی بانتے ہیں تمہیں چاہیے کہ تم ٹوپی پر دستار باندو یعنی جب وہ اپنی پگڑی بانتے ہیں تو اس میں ٹوپی نہیں پہنتے ہیں ہم سے ورہا مسلمانوں سے تم نے ٹوپی پر دستار بانی ہے ان کی مخالفت کرنی ہے پھر فرمایا نصارہ کا طریقہ یہ ہے کے لئے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی موچھے بڑی رکھتے ہیں اور داریوں کو چھوٹا رکھتے ہیں فرمایا کہ تم نے ان کی مخالفت ان جیسا نہیں بڑھنا تم نے اپنی موچھوں کو پست کرنا ہے اور داریوں کو چھوڑ دینا مقصد کیا ایک مٹھی آپ نے داری رکھنا علماء فرماتے ہیں واجب ہے تو دین اسلام جو ہمیں ہر اعتبار سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی فرامین کے مطابق مسلمان ہیں مسلمان کی الگ شنفت ہے تو لہٰذا ہر اعتبار سے جدہ گانا انداز سکاتا ہے ہمارا کھانا دیکھ لیں پینا دیکھ لیں بیٹھنا دیکھ لیں اٹھنا دیکھ لیں جاگنا دیکھ لیں سونا دیکھ لیں یہاں تک کہ ہمارے جنازے بھی دوسروں سے منفرید ہیں لیکن محبوب علیہ السلام دیکھنے کہ ہماری ایک مسلمان کی ایک الگ شناعت ہے یعنی کہ ہمارا نظریہ ہمارے معاملات الگ ہیں اسی کو تو دو قومی نظریہ کہتے ہیں کہ ان کے معاملات الگ ہیں اور ہمارے بھی اسی بنیاد پر آقا کریم علیہ السلام فرامین پر ان کی روشنی میں اس وطن عزیز کو معارض موجود میں لائے گیا اچھا اس کے باہرد موجود میں لانے کی وجہ علماء نے تو بڑی خوبصورت بہن فرمائی وطن اس لئے حاصل نہیں کیا گیا علماء فرماتے ہیں کہ اس میں نمازیں پڑھی جائیں اس میں اعزانیں دی جائیں اس میں مساجدیں بنائی جائیں یہ کام تو آج بھی وطن عزیز کی علاوہ جو دوسرے ملک ہیں جورپ کنٹریز کے اندر ہو گیا مغریبی دنیا ہو گیا یا تکہ اندوستان جو پاکستان کی اکثریت ہجرت کر کے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی جب وطن عزیز مارے سے وجود میں آیا تھا آزاد ہوا تھا سوا کڑوڑ لوگوں نے ہجرت فرمائی تھا دس لاکھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کی ازادی کی نعمت ہمیں اطا فرمائی تھی تو لہذا علماء فرماتے ہیں اس کی قدر کنی وطن کی سیاصل کیا گیا ہے ہم کہتے ہیں بعد لوگ کہتے ہیں بھئی ہم جو انا مثال کی طور پر نمازیں پڑھ سکیں کون بہت اچھی بات ہے اس سے بنسبت اس سے کوئی بعید نہیں ہاں دیگر ملکوں کے بنسبت پاکستان کے اندر ایک بلکل احسن انداز میں خوبصہ بلکل کیسے کہتے ہیں فریڈم ہے بلکل ازادانہ ہے نماز رود حج زکاة ان معاملات کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہے جتنی کریں اس سے قطع نظر لیکن یہ کام تو ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں نمازیں پڑھی جاتی ہیں جماعتیں کروائی جاتی ہیں اور مثال کے طور پر مدارسوں و قیامیں عربی عدب وہاں بھی سکھایا جاتا ہے اس سے قطع نظر کی وہ لوگ پریشان کرتے ہیں اس سے قطع نظر کی وہ تکلیف دیتے ہیں علامہ نے بڑے خوبصورت اداد فرمائے ہیں پاکستان صرف نمازیں پڑھنے کے لئے نہیں منا پاکستان فقط قرآن کریم کی تلاق پاکستان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کا نظام اس میں رائج ہو اس کے لئے بنایا گیا ہے یعنی کہ ہماری اسملیوں کے اندر ہماری کچریوں کے اندر ہماری عدالتوں کے اندر ہماری ریاستوں کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین کا نفاس ہو اور بالخصوص ہماری حکمران خلفاء راشدین بالخصوص خلیفہ دوم جناب مرفاروک عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ اور فکر کے مطابق آپ کے عدالت کی عدل کے مطابق اس وطن عزیز کو چنائے اس لئے حاصل کیا گیا ہے بلکہ اب تو آپ دیکھیں کوئی بھی احباب ہیں وہ نعرہ ہی بھول گئے ہیں وطن عزیز کو جب پاکستان کا مطلب کیا اب آپ دیکھنے کون لگا رہے ہیں ہمارے لیڈران ہیں سیاسی معاملات ہیں یا دیگر بہت کم ایک عد آپ کو نظر آئیں گے اس کے نارے سے ہم کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارے رحلوما حمد الرسول اللہ سے بلکہ جو مصور پاکستان بانی پاکستان حضرت اللہ مقبال یہ میں اپنی طرف سے باتی نہیں کرو میں اپنے بزرگوں کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ مقبال رحمت اللہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا جب ہمیں ایک قوم ہے یعنی کہ ہندوستان کے اندر جو ہندو ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم انگریز کو مار بگائیں گے اور وہ ہوا کہ انگریز کو مار بگائیں گے پھر ہندو کی حکومت آئی تو جب ہمیں ایک قوم ہے تو پھر ہمیں کیا صرف ہوت ہے مطلب دوسرا وطن حاصل کرنے کے لئے پاکستان کو بنانے کے لئے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات اپنے جبلے میں تعلیم فرمائے اپنی ملت پر قیاس اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں تم دوسروں کو نہ دیکھو تمہاری ایک انک پہچانے تمہاری ایک انک شناخت ہے اور تم اس شناخت کو اگر واقعی سمجھ لو تو یقیناً تم بھی اور تمہارا معاشرہ بھی یہ وطن عزیز بھی جنت کے تکوڑوں میں سے اور اس میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں نہ رکھی ہیں واللہ سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں ہر قسم کا یہاں پھل پایا جاتا ہے مادیانیات دیکھ رہے ہیں زخائر یہاں دیکھ لیے اور مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے جو زمینی مادنیات ہیں وہ ہم اگر آپ دیکھ لیں اسمانی رب کی نزول کی معاملات دیکھ لیں سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے کشمیر کی وادیاں دیکھ لیں سواب دیکھ لیجئے کلام دیکھ لیجئے مانا جببہ دیکھ اللہ تبارک وطالعہ اس وطن کو اس میرے عرض زمین کو کتنی نعمت وہ الگ بات ہے کہ ہم قدردان نہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم شکر گزار نہیں لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تو ہم اکثر لوگوں سے سنتے آتے ہیں کہ وطن عزیز بڑی محنت یقینا جد جد جہد سے حاصل کیا گئے انتک کوششوں سے قائد آدم محمد علی جینا رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ ہمارے دیگر مقنس لیڈران جنہوں نے اس وطن کو حاصل اب ہمیں کیا کرنا چاہیے علماء فرماتے ہیں ماضی کی لکیروں کو رونے سے بہتر ہیں اگر ہم ماضی کی لکیروں کو پیٹتے رہیں گے تو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کریں ہمارے جذباتیں وہ ٹوٹ جائیں گے امیدیں ختم ہو جائیں گے اب کیا کرنا چاہیے ماضی کی لکیروں سے ماتی کی اندھیروں سے نکل کر ہمیں مستقبل کی روشنی کی طرف دیکھنا چاہیے کیا ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر اپنے بیعت کو اپنے گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ایک وطن کی تعمیر کیلئے ایک وطن کی ترقی کیلئے جو ہمیں جذبات دیئے ہیں ان کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنا ہے دیکھیں فرد سے معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے سے ملک بنتا ہے ایسا ہے فرد سے معاشرہ معاشرے سے ملک چلتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ کو جو محبوب ترین عمال امید سے سب سے اچھا عمل کیا ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا اگر ہم وہ بولتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی دوسری کیلئے جینا شروع کر دیں دوسری پر عصار کرنا شروع کر دیں مثال کی طور پر ہم بل بھرنے کیلئے گئے مادے کا کوئی بزرگ ہیں جیسے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہو رہا ہے ہم نے کہا حضرت آپ بل مجھے دیتے ہیں میں جمعہ کروا تو آپ بیٹھ جائیے یا آپ ان کو لائن میں آگے جگہ دیتے ہیں حضرت آپ پہلے بھروا لیں کتنی خوبصورت بات ہے اسی طریقے سے مثال کی طور پر آپ نے دیکھا یہ گرمی کی شدت ہے لوگ جو نہ گرمی کی وجہ سے تھوڑے سے معاملات آؤٹ ہو رہے ہیں تو آپ نے مثال کی طور پر یا بختہ تھنڈا پانی کسی مسلمان کو پیڑانا یہ افضل علمانہ فروا ہے اور گرمی کے علاوہ سردی کا موسم چل رہے ہیں تو کافی پیش کر دینا چائے پیش کر دینا سوپ یہ زیادہ افضل ہے اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا افضل ہے ہم سوچتے ہیں بھئی نفل پڑھیں گے تو ہی نیکیاں ملیں گی ان دیکھ چڑھائیں گے تو نیکیاں ملیں گے اس سے قطع نظر بلکل نیکیاں ملیں گے لیکن اگر کسی شخص کو مثال کی تو اپنے بچے کی دوائی لینی ہے کرایہ دینا ہے اور کوئی ذاتی مسئلہ ہے اس کا آپ نے نہیں حضرت میں تو لنگری کھلاؤں گا یہ تو علماء فرماتے ہیں اس میں تو فرق پڑھتا ہے کہ اس کو ضرورت مسلمان اپنے بھائیوں کی اپنے وطن میں رہنے والوں کی پیاروں کے ضرورتوں کو دیکھیں جو ضرورت ہیں ان کو پورا کرے خوش ہوں گے میرا رب خوش ہو جائے گا اللہ کی مفلوق خوش ہوگی اللہ تبارک وطالعہ خوش ہو جائے گا مثال کی طور پر ابھی محرم الحرام شریف چل رہا ہے ہماری ہیں جگہ جگہ الحمدللہ اس شاکعانے امام حسین رضی اللہ تو کھچڑے کہتے امام کرتے ہیں اب مسائل کی طور پر انہیں کھچڑے کیا دیکھ بغیرہ بنائی ایٹیں میں ہی رکھ دیں ہٹائیں نہیں ہیں اب آپ کا کام کیا ہے ایک تو کام آپ کا یہ ہے جو نہ کوسنا شروع کر دینا کھڑے ہو گا ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا ان کے پاس شعور کی کمی تھی یا رقم نہیں تھی یا وہ ایک دوسرے پر ڈال لیتے وہ کرے گا یہ کرے گا اور آپ بھی آپ بھی نے کیا کرا کوسنا شروع کر دیا برا بھلا اور یہ سب کر رہے ہیں ہزار روپے بھوں گا آپ نے بولا اس کو اٹھا لو پیسے ہزار روپے جیب سے نکالے اس کو دیو فرمایا تھوڑی دیر کی بعد میں دیکھ لیتا ہوں کتنا خوبصورت ہم علیہ یہ وطن بھی تو میرا گھر ہے اس کی صفائی اس کو خوبصورت اس کو زینت بخشنا اور اس سے چلتے ہوئے راہوں کے کارٹوں کو ہٹانا لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے بارے میں دیکھاؤ کہ جنت میں ٹہل رہا تھا اسے پوچھا کس سبب سے اللہ تعبیٰ تمہیں جنت فرمایا ایک راہ سے میں گزر رہا تھا کہ راستے میں میں نے ایک درخ کو دیکھا جو لوگوں کے عام دور اشار عام میں آ رہا تھا میں نے اس سوچ کے ساتھ کہ لوگوں کی تکلیف کو باعث ہے میں نے اس کو کارٹ دیا تو اللہ تعبارہ کا فرمایا جب تم نے لوگوں کی راہ چلتی تکلیف کو دور کیا ہے تو اللہ تعبارہ اس کے وقت میں جنت جنت فرما بلکہ ہمارے مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت ایک چھوٹا تھا واقعہ بتایا ان کے ایک دوست تھے کہ ان ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو وہ صاحب کا ٹرین کی دروازے کے باہر کھڑ گی ایک باہر کھڑ ہو جاتے ہیں تو وہ بھائی دروازے کے باہر کھڑ ہو گئے پشاوری چپلوں انہوں پہنی ہوئی تھی کہ دیکھوں ٹرین کے سفر میں کتنے اچھے نظاریں تو تھوڑی سی چپل ڈھیل ہوئی تو چپل گر گئی فور جیسے چپل گر گئی انہوں نے جلد جلدی فور دوسری چپل بھی اتار دی یہ کون سے جذبہ دیں دوسری اب ان کے سوچ دیکھیں کتنی خوبصورت اگر ہم اپنی سوچوں کو اس کے مطابق کرنا ہے فرمایا اب یہ چپل میرے تو کام نہیں آئے گی لیکن جس کو ملے گی اس کے بھی کام نہیں آئے گی تو کیا ہی اچھا ہو جس کو ملے اس کے کام آجائے ورن وہ جذبہ اپنا کہ نہیں میرے کام نہیں آرہی تو میرے نہیں آرہی تو اس کے بھی نہیں کام نہیں نہیں قیامت کے دن اشخاص کے بارے میں فیصلہ ہوگا اس کے جب نام آعمال تولے جائیں گے ایک نیکی اس کے نام آعمال میں کم ہوں گی اب اللہ رب العالمین رشاہت فرما جاؤ ایک نیکی لکھا رہا جاؤ اب وہ شخص جائے گا اور اپنے باپ کے باز ماں کے باز باپ کے باز قرآن فرماتا ہے ماں باپ بھائی بہن زوجہ سب کو اپنی پڑی ہوئی جس سے کہا گا نیکی تو فرمایا میں خود پھسا ہوں تو میں کیسے دے دوں تو جب وہ بیچارہ بہت بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا تو ایک شخص اس کو ملے گا فرما بھائی کیوں پریشان ہو کہا نام آعمال میں ایک نیکی کا دنیا پہ بڑا وقت ملاتا کاش نیکی کر لیتا لیکن وہاں کرنا سکا یا کوئی دین نہیں رہا ہے فرمایا چلو کوئی بات نہیں میرے پاس ایک ہی نیکی ہے جو پوچھ رہا ہے وہ شخص کیا گئے رہا ہے میرے پاس ایک ہی نیکی ہے تم وہ نیکی لے لو مجھے اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا تو لہذا وہ تم لے لو شخص نیکی لیتا ہے نیکی لینے کے بعد بارگر خداوندی میں حاضر ہوتا ہے اپنی نیکیوں کے پڑھنے میں لگتا ہے نیکیوں کے پڑھنے بھاری رب سب جانتا ہے فرماتا ہے یہ تجھے کس نے نیکی دی ہے کس نے تجھ پر دان کیا ہے کس نے تجھ پر احسان کیا ہے فرمایا گا مالی ایک شخص تھا اس کے پاس ایک ہی نیکی دی وہ بھی اس نے دے دی تو رب تبارک پتہ لکھ کتنے خوبصورت بات اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے عیسار کا جذبت سنیں رب کیا فرما دا رب فرما دا ہے تجھے تو بخشہ اصول کی طاعت تیری نیکیوں کا پڑھنہ بھاری ہوئے وہ مجھ سے بڑھ کر سخی نہیں ہے اس کو بھی بلا کے لئے اس کی بھی بخشش فرما دی تو لہٰذا ایک دوسرے کو راحت پہنچانا ایک دوسرے کے لئے آپ کی ذات دوسرے کے لئے نفع کا باعث بن جائے یہ میرا وطن ہے اس کی حفاظت کرنا جوانوں کو میرا پیغام ہے کہ مطلب یہ کہ یہ رائیڈنگ کرنا اور راتوں میں جا کر ماذا اللہ ثمہ ماذا لئے گانے باجے اور مطلب اس طرح کا معاملہ کرنا کہ کیا سلسلہ مچا ہوا ہے اور حالانکہ یہ وہ دن ہے جس میں دس لاکھ لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں بزرگوں نے چھوٹے بچوں نے بہنوں نے اپنی عزتوں کو تار تار کروایا ہے جب یہ فتر حاصل کیا ہے میرا نوجوانوں کے بارے یہ ایک پیغام ایک چھوٹا سا پیغام ہے اب مجھے ایک بات بتائیے اگر آپ کی گھر میں جنازہ رکھا ہو تو کیا آپ اسی طرح ہن لڑ بازیاں کریں گے موج مستیاں کریں گے روڑوں پر دن دنائیں گے کارڈیوں کے سلینسر نکالیں گے گانے باجوں میں ڈانس کریں گے نہیں ہر عزی شعور جانتا ہے وہ یہ نہیں کریں گے پھر جو وطن حاصل کیا گیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دس لاکھ لوگوں کی قوم بھی برسی کا دی نہیت خوشی منائیں چہرے پر مصررت ہو قرآن کریم کا احتمام پڑھیں قرآن کریم پڑھ کر ان کو بخشیں نماز پڑھیں اس رب کی مطلب ترقی کے لئے ہم اور آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں میں اچھا بن جاؤں کم از کم اس ملک سے میرے ایک برے شخص میں کمی ہو جائے گی اچھے اچھائی کی طرح ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں اور آپ اللہ سے دعا ہے اس ملک کی قدر کرنے اور اس کو واقعی اس کی خدمت کرنے اس کی تعمیر میں اپنی زندگی کے معاملات کو شامل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس وطن عزیز سے بے روزگاری کا خاتمہ فرمائیں چوری سے ڈکیتی سے ہر قسم کی بری معاملات سے اس وطن کو اپنا خصوصی آمان اطاف فرمائیں اور اس وطن عزیز میں اس پر رہنے والوں میں اللہ شریف کشی اطاف فرمائیں ان کو کشحال زندگی اطاف فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وطن سے سچی تک کی محبت اطاف آمین اللہ رب العالمین ہمیں اس وطن سے سچی محبت اطاف فرمائیں پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار ترساکر